لیکن درو بھاگ یہ ہے اور مجھے کہنے کی ہمت دیجئے گا جس کشمیر کے مانے نہیں ہے مکھے منتری تک یہ کہتے ہوں کہ مجھے آٹونومی چاہیے مجھے آٹونومی بھی اس طرح سے چاہیے جیسے کہ الگ کنٹری کو پوری سوائیتتہ دے دی گئی ہو ہم نے ابھی تین سو ستر دھارہ انہیں سونپ رکھی ہے وگے لوگ جانتے ہیں ہم نے تین پرانتوں کے برابر کشمیر کے اوپر خرچ کرتے ہیں لیتے اسے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں بیمار پرانت ہے وہ اس کے باوجود یا دیما پاکستان زندہ بات کے نعرے لگتے ہیں تو مجھے جمعہ دار لوگوں کے سامنے بیان دینے کا حق دیجئے گا اور شاید میں پہلی بار بول رہا ہوں جمعہ دار لوگوں کے تو میری حمد کو داد دیجئے میں کہاں کھڑا ہوں اور اس کے سامنے کیا بیان دینے جا رہا ہوں کشمیر وہ بے وفا عورت ہو چلا ہے جو کھاتا ہم سے ہے پیتا ہم سے ہے پہنتا ہم سے ہے اور نین مٹک کے پڑوسی سے کرنا چاہتا ہے باون ہچار بیٹے کھونے کے بعد یہ بلک کشمیر کو اپنا ماننے کو تیار نہیں ہے کچھ لوگ وہاں پر میں کہنا یہ چاہتا ہوں اپنی اس کیسر گھاٹی کو اتنا لہو دے چکے ہیں ہم اب تو جو بھی پھول کھلیں گے وہ سب پھول ہمارے ہوں گے اب تو جو بھی پھول کھلیں گے وہ سب پھول ہمارے ہوں گے اور فاروق صاحب آپ کے بیانوں پر چار ٹپنی کہتے میں اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ الگ دیش کی مانگ نہیں یہ دیش ترہو کا نعرہ ہے اور کہیں قویتہ ہو بھونجی جیسے بڑے بھائی میرے ہم بیٹے میں آپ تک پہنچاتا ہوں الگ دیش کی مانگ نہیں یہ دیش ترہو کا نعرہ ہے تھنڈی جھیلوں سے نکلا جو جلتا سا انگارہ ہے ان بیٹوں سے گداری ہے جو پروت پر سوئے ہیں یا پولیس کے جوان اور سینہ کے جوان ہیں میں آج کی شام انہیں اپنی قویتہ سوپ رہا ہوں ان بیٹوں سے گداری ہے جو پروت پر سوئے ہیں نا انصافی ہے اس ماں سے جس نے بیٹے کھوئے ہیں اور تم کو بھی فاروق جی اس کا مجھے ایک ایک شوتا کے ہاتھ کھڑے کر کے تالیہ چاہیے اس بارج میں ٹھیک بول رہا ہوں تو تم کو بھی فاروق جی اس کا سچ مجھ دھان رہا ہوتا اگر تمہارا بیٹا سیما پر قربان ہوا ہوتا تم کہتے ہو کاشمیر کے تمنا جو سی ام ہوتے کہتے ہیں کہ تو میں ہندوستان میں ہوں یا کہ ویوادس پت سوئے کا سی ام ہوں میں ہوتا تو وہاں سے پرائیم میرسٹر ہوتا فاروق صاحب ہندوستان میں راجستان وہ مٹی ہے جیسے اٹھی ہاسوں کو آئینے دکھائیں ایک آئینہ میں دکھاتا ہوں تم کہتے ہو کاشمیر کے تمنا جو سی ام ہوتے جاتے پاکستان وہاں پر تم ان کے پیم ہوتے فاروق جی گر پاکستان کا مجھے آپ کی کمجور تالیوں کے بیچ قویتہ پڑھنی پڑھے میرا درباگی بھی ہو سکتا ہے فاروق جی گر پاکستان کا کچھ اتحاد پڑے ہوتے فانسی کے تختے پر تم بھی بھٹو سنگ چڑے ہوتے فانسی کے تختے پر تم بھی بھٹو سنگ چڑے ہوتے فانسی کے تختے پر تم بھی بھٹو سنگ چڑے ہوتے یہ تو ہم ہیں جو گدداروں کو کرسی دے دیتے ہیں آس تین کے سب ساپوں کو چھاتی پر سہ لیتے ہیں کوئی رن میں جیتی بھومی بھی واپس کر دیتا ہے کوئی سینہ کے لوہو سے شاہی کو دھو دیتا ہے کوئی مجھب کے ناروں سے الگ دیش بٹواتا ہے کوئی اگروادیوں سے جا کر ہاتھ ملاتا ہے لیکن یہ تو ہم لوگوں کی مجھے کیول اشارے میں نام نہیں لینا بولنا ہے لیکن یہ تو ہم لوگوں کی سبقسمت میں ہونا تھا کچھ اونچے لوگوں کی گلتی جیون بھر کو ڈھونا تھا کچھ اونچے لوگوں کی گلتی جیون بھر کو رونا تھا کچھ اونچے لوگوں کی گلتی جیون بھر کو ڈھونا تھا اچھا ہوتا پتہ نہیں کتنے لوگ سمجھیں گے اچھا ہوتا اگر پٹیل کچھ لوگوں کو جھٹکا دیتے کچھ کو آزادی ملتے ہی پھانسی پر لٹکا دیتے کچھ کو آزادی ملتے ہی پھانسی پر لٹکا دیتے پھر نہ کاشمیر کا جنجٹ نہ کھونی ہو لی ہوتی پھر نہ کاشمیر کا جنجٹ نہ کھونی ہو لی ہوتی نہ بندوقوں کے سائے میں مہدی اور رولی ہوتی اگر کبوتر شویت نہیں یا گرگووین سنگھ کے بیٹے بیٹھیں میں ان کی پگڑی کو گرگارا مانکہ کے پرنام کرنا چاہتا ہوں سنجی نے ابھی بتایا چھٹکلوں کی قوم بنا کے رکھ دیا ہم نے سرداروں کو ماف کریں صاحب یہ بلیدانوں کی سب سے بڑی قوم تھی ہمارے بڑے قوی بتاتے ہیں 123 اوثنٹک فانسی ہوئی ہیں پہلے سوادین تا سنگرام میں آپ کی تعلیہ اس بات کو فقر سے بڑا کر سکتے ہیں ان کے بلیدان کو کی 83 بیٹے سکھما کی کوکھنے دیئے تھے اس کے لیے ہرے ہم یہ لکھتے ہیں ہم کرجہ کھائے بیٹے ہیں گرگوین کی قربانی کا ہم کیا حسان چکائیں گے ان کی آنکھوں کے پانی کا ہم ان کی گھڑنا کرتے ہیں آزادی کے آدھاروں میں جن کے آگے جن کے دو دو بیٹے چن گئے دیواروں میں چاپے کر بندھوں کے علاوہ کیول دوسرا بلیدان گرگوین سنگھ کے پریوار سے آتا ہے چار بیٹے تھے چاروں کے چاروں یدھ میں اور چمکور کے یدھ میں بلیدان ہوئے دو بیٹے سرہند کی دیوار میں چنوا دیئے دو اٹے چمکور کے یدھ میں بلیدان ہوئے رنشت سے دونوں بیٹے آئے ماں کے پاس ماں پیاس لگی ہے ماں نے کہا شرم نہیں آتی رنکشتر میں کھڑے ہو شطروں کے لہو سے پیاس کیوں نہیں بجھا لیتے کیا بات دونوں کے دونوں بیٹے بلیدان ہوگئے ماں کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو گروہ کے پاس گئی چار بیٹے تھے چاروں تو بلیدان ہوگئے اب کیا کروں اس کھالی کوک کا جو اتر جا گروہ گوین سنگھ نے میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں دیش تھرم کے واستے وار دیے ست چار مت بجانا ونید چوان کی قویتہ پر تالیاں یعنی اٹھ سکے تو ان بلیدانیوں کے نام اٹھے جن کی بدل و تاجم یہاں کھڑے ہیں دیش تھرم کے واستے وار دیے ست چار ارے چار مرے تو کیا ہوا یہ جیویت کا ہی ہجار چار مرے تو کیا ہوا یہ جیویت کا ہی ہجار اگر کبوتر شویت نہیں میرے اشارے کی بھاشا میری مجبوری دیکھئے مجھے کن لوگوں کے سامنے کیا بولنا ہے اور اپنی بات بھی کہنی ہے ایک آگ کا دریہ ہے اور تیر کے جانا ہے مجھے دونوں پکش پتی پکش کے لوگ بیٹھیں اور اپنی بات کہنی ہے اگر کبوتر شویت نہیں میں آپ کی بہت دکتہ پر چھوڑتا ہوں اشارے پر اپنی بات کہتا ہوں اگر کبوتر شویت نہیں ہم گروہ کے بات چھوڑ دیتے تو لاہور کراچی کو ہم دلی تلک جوڑ دیتے اب بھی اٹل ارادے لے کر بھارت کے لوگوں جاگو شانتی منتر کی پوجہ چھوڑو دشمن پر گولے داگو شانتی منتر کی پوجہ چھوڑو دشمن پر گولے داگو